اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر خبر سٹوڈیو میں میں رزوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے طرف اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں گدشتہ روز جنین میں چھاپماری کے دوران ایک سولہ سالہ فلسطینی لڑکی کو گولی مار کر قتل کر دیا زکارنا نامی یہ بچی گدشتہ رات اس وقت شہید ہو گئی تھی خندوں میں لگی اور اس کی گردن پر لگی اور پانچویں نے اس کے سر کو دائیں طرف سے چھہید کر بائیں طرف سے وہ باہر نکل گئی لیکن بڑے حیرانی کی بات یہ ہے کہ انسانی اخوب کی خلاف ورزی کے الزام میں جس بی بی سی نے قطر ورلڈ کپ کے افتتائی پروگرام کا نہ صرف بائیکارڈ کیا تھا بلکہ انسانی اخوب کی خلاف ورزی پر ریپورٹ تیار کی تھی اس نے اس انسانیت سوز واقعے کو کس طریقے سے قلمت کیا ہے یہ دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی بی بی سی نے لکھا ہے کہ ویسٹ بینک میں گھر کی چھت پر گولی لگنے سے ایک فلسطینی دوشیزہ کی موت ہوئی اس نے یہ بتانا مناسب نہیں سبجا کہ بیرہم اسرائیلی سنائپر نے جان بوچ کر گولی مار کر اسے شہید کر دیا اور اب تک روا برس دو سو بیس کے قریب فلسطینی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے جا بھاک ہو گئے ہیں جن میں سے پچاس سے زائد تو معصوم بچے ہیں لیکن نہیں کیونکہ یہ فلسطینی مسلمان ہیں اور شاید بی بی سی کے لئے مسلمانوں کا خون انسانی اقود کے خلاف پرزی میں نہیں آتا ہے بتا دے کہ جنین کے علاقے میں اسرائیلی فورسز کے اہلکار فلسطینی نوجوانوں کی گریفتاری کے لئے پہنچے تھے محاصرے کے دوران ایک لڑکی چھت سے یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی جاری حد پسند اسرائیلی فورسز نے انسانی اقود کی سنگین خلاف پزی کرتے ہوئے انہوں جوان لڑکی کو چلے جانے کے کہنے کے بجائے براہرہ سر پر گولی مار کر اسے شہید کر گیا وہیں فلسطینی وزیراعظم نے کہا کہ فلسطینی لڑکی کا سب پاک قتل ایک اسرائیلی سنائے پر کے ہاتھوں ہوا ہے جس پر اسرائیل کو جواب دے ہونا چاہیے جس کالا دھن کو ختم کرنے کے لیے مہدی حکومت نے دوہزار کا نوٹ شروع کرنے کے بات کہی تھی اور اس میں نینو چپ وغیرہ کی بے سرپیر والی باتیں یہ تو پہلے ہوئی تھی خیر آپ اس سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار کے نوٹ کی ضرورت نہیں ہے اور دوہزار کے نوٹ کا مطلب ہے بلیک منی یعنی کہ کالا دھن اب یہ کہنا ہے مہدی حکومت کا اور یہ بات بی جے پی رہنما سوشیل مہدی نے پارلیمنٹ میں کہی ہے ستی مہدی جب ایک ہزار کا نوٹ بند ہو گیا تو دوہزار کے نوٹ کے پرچلن کا کوئی اوچتے نہیں ہے اور اب تو سرکار ڈیجیٹل ٹانجیکشن کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے اس لیے میرا سرکار سے آگرہ ہے کہ فیز مینر میں دوہزار کے نوٹ کو گریجولی اور ویڈراؤ کر لیا جانا چاہیے جنتہ کو موقع دیا جانا چاہیے سال دو سال کا کہ جن کے پاس بھی وید طریقے سے دوہزار کا نوٹ ہے اس نوٹ کو وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں اور ایک نشید سمیہ سیما کے بعد جو ہے اس نوٹ کے پرچلن کی آسکتا نہیں پڑھنی چاہیے چونکہ دوہزار کا نوٹ یعنی بلیک منی دوہزار کا نوٹ مطلب ہوڑی اسے اگر بلیک منی کو بند کرنا ہے تو دوہزار کے نوٹ کو بند کرنا ہے کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تمام باتیں اسی وقت سوچ لی جاتی جب پوری عوام کو لائنوں میں لگا دیا گیا اور کئی لوگوں کی جانے چلی گئی ملک کے معیشت پٹری سے اتر گئی لوگوں کیا کاروبار ختم ہو گیا کئی ساری لوگوں کو مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن موڈی حکمت لگاتار یہ کہتی رہی تھی کہ یہ تو بڑا احسن قدم ہے اور یہ ملک کو ترقی پر لے جائے گا ملک میں ترقی کے رائے ہموار کرے گا لیکن اب یہ خیال آ گیا ہے کہ بھئی دوہزار کے نوٹ کا مطلب ہی کالا دھنگا اور اندوستانی اور چینی پوچوں کے درمیان اربناچل پردیش کے توانگ علاقے میں تصادم کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے آج پارلیمنٹ کے سرماعی جلاس کے دوران یہ ایشو گونج سکتا ہے جلاس کے دوران ہنگامے کے پورے آسان نظر آ رہے ہیں کانگریس نے اس تصادم معاملے کو سنگین معاملہ بتاتے ہوئے مرکز حکمت کو گھیرا ہے اور امائیم سربر آسودین ویسی نے تو نریندر موڈی حکومت پر ملک کو تاریخی میں رکھنے کا الزام آیا کیا ہے آسودین ویسی نے تباہ تصادم معاملے پر تف تفسرہ کیا ہے انہوں نے حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اروناچل پردیش سے آ رہی خبریں فکر انگیز ہیں ہندوستانی اور چینی فوجوں کے درمیان ایک بڑا تصادم ہوا اور حکومت نے ملک کو کئی دنوں تک تاریخی میں رکھا جب پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا تب اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا آسودین ویسی نے یہ سوال کھڑے کے ہیں موڈی سپریم کور نے پیر کے روز انفوسمنٹ ڈائریکٹریڈین کے ای ڈی کے سربراہ سنجیو کمان مشرا کو دیا گئے تیسرے سرویس ایکسٹینشن کو چیننج پیش کرنے والی ایک عرضی پر مرکدی حکومت کو نوٹی چاری کیا ہے جسٹس بیار گوئی اور وکرم نات نے کہا کہ چھے ہفتے میں حکومت کو اس نوٹیس کا جواب داخل کرنا ہوگا آدارت عزمان کانگریس لیڈر کے ذریعے داخل عرضی پر مرکز ای ڈی ڈائریکٹر اور سی وی سی کمیشن سے جواب مانگا ہے وکیل ورون تھاکور اور ششانگ کے ذریعے داخل عرضی میں کہا گیا ہے کہ مشرا کی مددکار متوسیب ملک کے جمہوری عمل کو تباہ کر رہی ہے کئی اہل افسران ہیں جو کہ ای ڈی چیف کے عوضے پر تقرری کے لیے اہل ہیں اور انہیں سی وی سی ایکٹ کے تحت مقررہ عمل کے مطابق تقرری کے مواقع سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے وہیں کانگریس لیڈروں رنڈیب سنگھ سجوالہ اور تھاکور اور ترنمول کانگریس کی موہا مہترا اور ساکیت گھوکلے کے ذریعے داخل عرضیوں میں ای ڈی ڈائریکٹر کے ایکسٹینشن کو چیلنج دیا گیا بی جے پی رکنے پارلیمنٹ ہرنات سنگھ یادو نے راجے سباہ میں وقت بوٹ کو لے کر کچھ اعتراض رکھے ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ وقت بوٹ نے ملک میں کئی مقامات پر ایسے آرازی کو اپنے قبضے میں لی لیا ہے جو کہ سرکاری ملکے تھے سلزام کے ساتھ ساتھ ہرنات سنگھ نے راجے سباہ میں مطالبہ بھی کیا ہے کہ وقت ایکٹ 1995 میں تبدیلی ضروری ہے قابلی ذکر ہے کہ وقت بوٹ پر ملکیتوں پر قبضہ کرنے کا الزام بی جے پی حکمرہ ریاستوں میں ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وقت بوٹ کی ملکیت کو لے کر تنازات گزشتہ خوشمہ میں زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں یو پی میں ہوگی حکومت نے تو وقت بوٹ کی ملکیتوں کی جانچ کرانے کا بھی حکم سابق کیا ہے وہیات سپریم کورٹ بلقیز بانو کی جانب سے دائر ارضی پر سمات کرے گا جس میں گزرات حکومت سے بلقیز بانو اجتماعی اسمدری کیس میں گیارہ مجرموں کی سزا معاف کرنے کی درخواست پر غور کرنے کے حکم نامے پر نظر سانی کی درخواست کی گئی ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچور اور جسٹس بی ایس نت سمہ اور جسٹس ڈیپانگر دتا کی بنچ نے ایڈوکیٹر شعبہ گپتا کی ارضی کا نوٹس بھی لیا ہے کہ نظر سانی کی درخواست ابھی تک دچ نہیں ہوئی ہے وزرے کے فسادات کے دوران تو قزبانوں کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی گئی تھی اور اس کے قاندان کے ساتھ افراد کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود گزرات حکومت نے گزرات کی بی جے پی سرکار نے ان کے سبی قصورواروں کو رہا کر دیا یہاں تک کہ بی جے پی کے ایک رہنما نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو بیچارے برہمن ہیں اور وہ تو بڑے اچھی اخلاق والے ہوتے ہیں کانگریس رہنما اور سابق وزیر راجہ پتریہ کو منگل کے روز پنا پولیس نے ان کی رہائشگاہ سے راست ملیا ہے ان پر وزیراعظم موڈی کے خلاف قابل اتراز تب سرک کرنے کا الزام ہے درحقیقت پیر کی دو پہر کو کانگریس رہنما اور سابق رہاستی وزیر کے خلاف پونے زیلے کے پوائی پولیس ٹیشن میں وزیراعظم کے خلاف ریمارکس کرنے کے الزام میں افائی اردر کی گئی تھی اسی پر کارروائی کرتے ہوئے پنا پولیس نے آج صبح راجہ پتریہ کو حراست ملیا ہے ان کو دموں زیلے کے ہٹا میں ان کی رہائش گاہ سے حراست ملیا گیا ہے ہٹا سے ایمیلے رہ چکے راجہ پتریہ کا کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں وہ موڈی کے قتل کو لے کر بیان دے رہے ہیں اس کے بعد بھارت جنتہ پارٹی کے رہنماوں کی جانب سے شدید ردیامل سامنے آیا وزیراللہ شراج سنگھ چوہان اور وزیر داخلہ ڈاکٹر نرطم مشرا نے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کو کہا وہ امام لے کو بڑھتا دیکھ راجہ پتریہ نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے وضاحت دینے کی کوشش بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ موڈی کے سیاسی قتل کی بات کر رہے تھے اصل قتل کی بات نہیں کر رہے تھے کرناڈک کے حاصل سے بیجے پی کرکنے اسمبلی جے پریتم گوڑا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں آئندہ اسمبلی اتخابات میں ووٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے انہوں نے سیلسیدہ انہیں دمکی دی کہ اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو ان کا کام نہیں کریں اور ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اب بڑے پیوانے پر وائرل ہو رہا ہے اور ان کے اس ریمارکس پر لوگوں بھی جانے سے تنقید نہیں کی جا رہی ہے بتا دیکھیں حاصل شہر کے مسلم اقصری علاقے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پریتم گوڑا نے اس طرح کے بیانات دیئے ہیں گجرات میں گدشتہ جنہوں انتخابات ہوئے تھے اور بی جے پی نے وہاں بڑی اکثریت کے ساتھ جیت درچ کی تھی اور اب اس معاملے میں کانگریس نے کئی طرح کے سوالات کھڑے کیے ہیں گجرات اسمبل الیکشن کے دوسرے مرحلے میں آخری ایک گھنٹے میں پولنگ میں غیر معمول اضافے پر سنگین سوالات کھڑے کرتے ہوئے کانگریس نے انتخابی نتائج پر سوالیاں نشان لگایا ہے کانگریس لیڈر اور ترجمان پونکھیڑا نے آخری ایک گھنٹے میں چند پولنگ بوتوں پر گیارہ اشاریہ پچپن فیصد تک ریکارڈ پولنگ کا حوالہ دیتے ہوئے اسے قطعی ناممکن قرار دیا ہے اور نشاند ہی کی کہ ایک ووٹ ڈالنے میں کم از کم ایک منٹ کا وقت لگتا ہے اور انہوں نے سوال کیا کہ آخری ایک گھنٹے میں سولہ لاکھ ووٹ آخر کس طریقے سے پڑے پانچ بجے کے بعد اور بھیڑ وہ بتاتے ہیں کہ بہت کم تھی متدان کے اندروں پر چھے بجے ستاون دشملو چھے آٹھ پرتیشت ووٹ ہو گیا کہاں سے آیا ہے یہ ووٹ نہ سنجے پٹیل جی جانتے نہ کوئی اور امیدوار جانتا ہے وہ ایک ہی جانتا ہے جو سب کا مالک ایک ہے کہ یہ آئے کہاں سے یہ ووٹ اور یہ کہانی جو کہ میں نے آپ کو راوپورا کی بتائی 144 ویڈان سباک چھے تر کی بتائی یہ کہانی آپ کو کموں بیش تمام ویڈان سبائیں جو احمد آباد اور بروڑا سنبھاگ میں آتی ہیں ان میں یہ کہانی آپ آج اس پریسوارتہ کے بعد اپنے ساتھیوں سے فون کر کے پوچھیں گی یا پوچھیں گے ترنت آپ کو یہ کہانی سنائی دے گی اور یہ ہر جگہیں ہوا بھاونگر میں ہوا بروڑا میں ہوا احمد آباد میں ہوا سورت میں ہوا کانگریسڈر نے الیکشن کمیشن کے تعلق سے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مختلف معاملوں میں الیکشن کمیشن کے پاس گئے مگر کبھی ہمیں وہاں انصاف نہیں ملا انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کے لئے ہم تمام اقدامات کریں گے پون کھیڑا نے اس کے کئی ساری مثالے بھی پیش کی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے امیدوار سنجے پٹیل نے بتایا کہ 144 راوپورا میں پانچ بجے تک 51 فیصد پولنگ ہوئی اور پانچ بجے پولنگ بوت پر بھیڑ بھی بہت کم تھی مگر چھ بجے تک ووٹنگ 57 اشاریہ 68 فیصد ہو گئی انہوں نے سوال کیا کہ یہ ووٹ آخر کہاں سے آ گئے ووٹ وہاں ساتھ پڑے ایک پارٹی کو وی وی پیٹ میں اکیس بار پرچھی نکلی اس پارٹی کی آپ جانتے ہو کونسی پارٹی ہوگی تو ایسے ادھارن ہم اکھٹے کر رہے ہیں لگاتار کر رہے ہیں یہ جو لوکل بوڈی الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی ایک ایسا بوچ تھا دھولکا نام کا بوچ تھا جہاں 644 ووٹ پڑے تھے اور گنے تو نکلے 2273 ووٹ یہ نیا موڈل آ رہا ہے اچھا دھاری ووٹ صاحب نے اچھا کر لی ووٹ پڑ گئے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے مشینوں کی ضرورت نہیں ہے ووٹر کی ضرورت نہیں ہے پترکاروں کی تو ضرورت ہے ہی نہیں وپکش کی ضرورت تو آپ جانتے ہیں ختم ہوئی رہی ہے کرنا ہی چاہ رہے ہیں یہ لوگ وپکش مکت بھارت بنائی رہے ہیں لیکن یہ جو چھناو مکت بھارت ہو رہا ہے لوگتنتر مکت بھارت ہو رہا ہے اس وشے میں ہمارا اور آپ کو گمبیرتا سے آواز اٹھانی ہوگی تو ناظرین ایتی خبریں مجید خبروں کے لیے آپ ہمارے ایپسائیٹ www.fifrkبر.com ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ